بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عویس اقبال اور آپ دیکھتے جی اپنا یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں جی اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں ویلکم کرتا ہوں جی آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں اس وقت جی موجود ہوں میں دھانگلی کے مقام پر میرے پیچھے آپ لوگوں کو دھانگلی کا پل نظر آئے گا جی یہ پل پاکستان اور ازاد کشمیر کو آپ پر سے ملاتا ہے پہلے بھی کئی بار اس کی ویڈیوز بنا چکے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں جی بڑا خوبصورت بھی ہو جی یہاں پر اور بڑا خوبصورت پکنک سپارٹ بھی بن سکتا جی انشاءاللہ جس طرح روڈ کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا تو انشاءاللہ اس طرح ٹوریزم بھی کافی زیادہ پروموٹ ہوگا یہ نجیز دریا کا ویو یہ سامنے والے سائیڈ پر جی پاکستان کی دور میں آتا ہے یہ والے پہاڑ اور جس جہاں پہ میں کروں یہ ازاد کشمیر کی دور میں آتا ہے جی چیک کریں یہاں پر یہ بورڈ لگا آپ لوگوں کو نظر آئے گا جی کلرسیدہ یہاں سے جی بائیس کلومیٹر دور ہے رواد چورتالیس کلومیٹر اور رالپنڈے یہاں سے جی ستاون کلومیٹر دور ہے جی چیک کریں یہ بل بورڈ جو لگے ہوئے آپ لوگوں کو نظر آئے گا جی یہاں پر یہ یہ ساری شاپس ورہا جی سارا جی یہ ارس ورہا ہیں کچھ اور کچھ دکانوں کے آگے لگے ہوئے جی سارا ڈڑے آل ازار کشمیر کے جی دکانوں ورہا کے بورڈ لگے ہوئے کچھ بل بورڈ جہاں پر خالی بھی ہیں جی ابھی آج کل چیک کریں اس طرف بھی تو بیو بلا دبردست ہے جی یہاں پر ابھی بلکل یہ سورج بلکل لگ رہا جی یہ پہنی کے اندر بلکل سامنے جی سورج بڑا خوبصورت نظارہ ہے جی پہنی کے سطح جو بہت نیچے آ چکے جی کاپی ٹائم سے بارشی ورہا نہیں ہوئی اور ابھی جی پہلے کچھ جگہیں ہوتی ہیں اس طرح بھی جگہیں ہیں اور اس طرح پیچھے بھی جو جگہیں پہلے آمدینو میں جی دریا میں ہوتی ہیں تو آج کل جی جہاں پر گندوم ورہ کاشت کی جارے جی اس طرح یہ سامنے اس طرح جی میدان بنے ہوئے ہیں اور ان کے جی اب ہم نے جی پارٹیشن کر کے کھیٹ بڑا بنا لیے ہیں جی یہاں پر گندوم کاشت کی گئی ہے جی اور یہاں پر پانی کی سطح جی بلکل گندوم ککٹائی کرنے کے بعد یہاں پر سامن کے مہینے میں جی پانی کی سطح اوپر آتی ہے دوبارہ تو ابھی جی آگے چلتے ہوئے آپ لوگ دھانگلی کے قریب جی کافی زیادہ کام جاری ہے جی روڈ کا تو وہ بھی موٹو بلاغ بناتے ہوئے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور باقی آپ لوگ نظارے چک کر سکتے ہیں جہاں پر وہی بات کر رہا تھا جی روڈ انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگی کلر سیدہ سے دھان کر رہی تک تو اس کے بعد جہاں پر جی آہ جو ہے وہ ٹوریزم بھی انشاءاللہ پرموٹ ہوگا ابھی عوام جی آوائیڈ کرتی ہے اس طرف آنا صرف روڈ کی جی خراب صورتحال کی وجہ سے تو انشاءاللہ روڈ بہتر ہوگی تو جہاں پر بھی ٹوریزم بھی پرموٹ ہوگا جی والا خوبصورت علاقہ ہے جی بڑا پرسکون علاقہ ہے جی یہ سہارا بالکل آگے پیچھے پہاڑ ہیں سینٹر سے دریاء گزر رہے جی اور یہ اوپر پل بنا ہوئے جی پاکستان اور چائنہ کے تاون سے یہ پل بنایا گیا تھا جی اور ابھی موٹو بلاگ بناتے ہوئے جی آپ لوگوں لے کے چلتے ہیں جی پاکستان والی سائیڈ پہ آزار کشمیر والی سائیڈ سے ہوتے ہوئے جی یہ جی چکر بڑی ہائیوی ٹرافک یہاں سے گزرتی ہے جی تو ہر جی بھی موبائل لگاتے ہیں جی المٹ کے ساتھ اور آگے چلتے ہیں آپ لوگوں کو آگے کے نظارات چیک رہتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ابھی جی موٹو بلاگ بناتے ہوئے آپ لوگوں کو واپس لے کے چلتے ہیں جی اس طرف یہ چکر رہے ہیں اس طرف آگے جی ہزار کشمیر کے طرف جا رہی ہے روڈ یہ اور ہم لوگ آگے جی پیچھے واپس جائیں گے جی سوری ہم لوگ واپس جائیں گے جی کلر سیدہ تحصیل کلر سیدہ والی سائیڈ پہ چکر جی کلر سیدہ بائس کلومیٹر جی یہاں سے تو بائس کلومیٹر یہ روڈ کا پروجیکٹ جا رہی ہے جی دانگلی سے لے کر کلر سیدہ تک دو فیز میں کام ہو رہا ہے فیز ون اور فیز ٹو دانگلی سے لے کر سر سبشاہ تک فیز ٹو ہے جی ہم لوگ ابھی دانگلی کے پل کے اوپر آگئے بلکل سوری بھی سامنے سے لگ رہے ہیں اور سامنے والی سائیڈ میں پہاڑ جی پاکستان کی رود میں آتا ہے تو اس طرف سے جاتے ہوئے آپ لوگ روڈ کی علاق دکھاتے ہیں جی بلکل پل کے قریب روڈ کے کام کافی تیز ہو گیا جی پل کے قریب جو گاؤں ہیں اس طرف بھی یعنی فیز ٹو اس طرف سے جہاں سے شروع ہو رہا ہے جی دانگلی سے تو اس طرف کام کی رفتار کافی زیادہ تیز ہو گیا جی پیچھے جنرم نے آپ لوگ کو چھوڑیز میں اپ ڈیٹ کیا اور انشاءاللہ انہ والی دنوں میں بھی آپ لوگ کو اس طرف سے اپ ڈیٹ کریں گے جی بڑا بہترین کام جاری ہے جی اس طرف اور کافی سپیڈ کے ساتھ دو تین جنگوں پر لگاتار کام جاری ہے نم کے مقام پر پھر آگے جی یہاں پلالہ ملاخان میں ایک دو جنگوں پر کام جاری ہے پھر آگے دانگلی گاؤں میں جی پلیاں والا اپنانے کا کام جاری ہے بہترین روڈ کو جی کارپیڈ کے لیے تیار کیا جاری ہے چکرے بابی سیدی سرزہ گلانی نیا پینٹ ورہ کیا گیا جی یہاں پر ریپیر ورہ کیا گیا یہ یہ بہترین جگہ ہے یہاں پر بھرکل سیڈ بھی پلی پہاڑوں کو کٹ کے نیچے سب نہ آگے جی بیچ میں سے یہاں پر کافی زیادہ ہٹل ہے آپ لوگیز دھائیں بھائیں نظر آئیں گے جی مچھلی فرائے کے ہٹل چکرے جی یہ رائٹ سیڈ بھی ہٹل بنا ہوا ہے اور آگے بھی کافی زیادہ ہیں جی چکرے جی آزاد خدود تحصیل کونسل کرنے سیدہ زیلہ رہا ہلپنڈی چکرے جی بلکل دھوپ بھی سامنے سے لگ رہی ہے اور کافی زیادہ یہاں پر میرے خیال سے بھی خراب ہو رہا ہوگا یہ جی یہاں سے خراب آلت روڈ کی شروع ہوتی ہے اور کافی خراب بلکی گھرے بنے مجھے بلکل اترائی کے اوپر تو بائیک کو رسکٹ کرتا ہے یہاں سے چک کریں دائیں سائیڈ پہ جی یہ روڈ کی خدائی بھی رہا کی گئی ہے ٹھوڑا لیول نیچے کی ہے جا رہا ہے جی کچھرہ بھی سائیڈی اپڑا ہو آپ لوگ نظر آئے گا اور باقی بھائی سائیڈ سے ہم لوگ گزر رہے ہیں جی اور یہاں سے جانے جانے والی ٹرافک جو ہے وہ روڈ یہاں سے گزرتی ہے ٹھوڑی کھلی روڈ کی گئی ہے جی اور نیچے بھی ابھی اس طرف بھی کھڑائی کی جائے گی اس طرف رائیڈ سائیڈ بھی کی گئی ہے لیفٹ سائیڈ بھی ابھی کی جائے گی یہاں پر بیس ورہا بنائیں گے جی بیڈ ورہا چیار کریں گے اور اس کے باہر ہی جی دوبارہ اوپر کارپیڈ ورہا ہو گی چاکریں جی کافی زیادہ خراب آلت ہے جی ابھی ساری مٹی پڑی ہے جی اگرام سے گڑا ہوتا ہے ساری مٹی جو لگتا ہے جی برابر ہے لیکن مٹی سے فل ہوا ہوتا ہے جی بھائی کرے اوپر گزاریں تو وہ جا کے گڑے میں لگتا ہے جی چاکریں جی بلکل دھانگلی کے مقام پر جی اور یہ آگے اس طرف بھی روڈ کی کٹنگ ورہا دائیوہ رکھی جا رہی ہے پھل وقت جی رائٹ سائیڈ وے ہو رہی ہے اور اس کے بعد دوبارہ لفٹ سائیڈ وے کریں گے پہلے رائٹ سائیڈ کو بیٹر کریں گے تاکہ جہاں سے ٹریکس گزر سکے یہ دیوار یہاں پر جی بنی جی جو کہ ٹوٹ چکی ہے ابھی دوبار دیوار کو بھی رپیر کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر روڈ کو ٹیار کریں گے یہ جی آگے پھر یہاں پر ایک پولی بنائی ہے جی ایک سائیڈ اس کی بن چکی ہے دوسری سائیڈ سے ٹریک گزر رہی ہے تو یہ بننے والی ہے جی ابھی یہاں سے ہم گزرے ہیں ابھی جی تو یہ چک کریں جی یہ مچھلی فرائے کے ہوتل دوہوں گر آپ لوگوں کو اٹھتا نظر آئے گے جی مچھلی فرائے کی جا رہی ہے اور آگے پھر یہی جی یہاں سے روڈ جو ہے وہ دوبارہ تیار کی جا رہی ہے بیڈوارہ ریڈی کیا جا رہا ہے تو خیر کی ابھی وڈیو کو ڈرائگ نہیں کریں گے تو وڈیو کرتے ہیں امیر کرتا ہوں آپ لوگ کو وڈیو اچھی لے گی آئیے کروڑی فسانٹ آئیے کروڑی فسانٹ ریوبی کارلائک کردیں اگر آپ لوگ ہماری چینل پر نہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں یہ سابنے جو پولی کا کام بھی جارہی ہے جی اور تو امیر کرتا ہوں آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی کہ ویڈیو پسند آئیے ویڈیو کو لائک کر جائے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نیر چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں لازمی اگر آپ لوگ جی مجھے انسپیرام اور فیس بک فالو نہیں کر رہے تو لینک ٹرسکشن مجھوڑے بہن جا کے فالو کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو ملیں گے ویڈیو میں ٹاپ ٹاک کے لئے اپنے بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ